موسیقی پروفیسر اشوک سوائن نے بھی کرتار پورہ داری کھولنے کے اقدام پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ کم از کم دنیا میں ایک ایسا ملک ضرور ہے جو اپنے بانی کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی ٹویٹ کے ساتھ انہوں نے قائدی آزم محمد علی جناہ کا فرمان بھی پوسٹ کیا جس میں قائد فرماتے ہیں کہ ریاست پاکستان میں تم سب اپنی مسجدوں اور دیگر عبادت گاہوں میں جانے کے لیے ازاد ہو آپ کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب اور ذات سے ہے اس سے ریاست کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اشوک سوائن کے ٹویٹ پر جہاں ہزاروں افراد نے رد عمل ظاہر کیا وہیں ڈیڈی آئی ایس پی آر آصف غفور بھی خاموش نہ رہ سکے ان کا کہنا تھا کہ جی ہمیں فخر ہے سمجھدار بھاٹی شہری بھی اگر ان کے فرمودات پر عمل کریں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اشوک سوائن کے ٹویٹ پر لوگوں کی بڑی تداد نے رد عمل دیا جوویریا نامی ایک صارف لکھتی ہیں کہ اس خوبصورت ٹویٹ پر شکریہ قابل احترام ایک اور صارف رخصانہ نے لکھا قائد عظم محمد علی جناہ ایک عظیم رہنما تھے قاسم لکھتے ہیں ہمیں بانی پاکستان پر فخر ہے کم از کم بھارت میں مجود اقلیتیں آج قائد کے نظریہ کو ضرور سمجھ گئی ہوں گی اور اب وہ قائد عظم کی مخالفت کرنے کا خمیازہ بھوکت رہے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ موڈی فائٹ بھارت اب سیکولرزم کے چہرے پر سیاہ دھبا ہے جہاں پاکستانی شہری مصبت طرح سے عمل اپنانے پر اشوک سوائن کا شکریہ ادا کر رہے تھے وہاں متعد بھارتی انہیں تنقید کا نشانہ بناتے نظر آئے موسیقی